چرچہ کرنگ کی کیسے مسئلے تھے جس نے لیکن ساڑھے ترشکہ نے کافی ڈیمانڈ کیتی ہے بھی اسے پر چرچہ دوبارہ کیتی جاوے گل کر رہے ہیں کینیڈا بیسٹ رائٹر کالا افغانہ بھی لکھتا ہوتے انہوں نے جو بھی لیکنی ریکھانچ کر کے کہ انہوں نے جیڑی کتاب وپرندی ریب تو ساچتا مار گئی اس نے لیکن کافی کرٹیسیزم واقع وقت ورگ عمل لو آئے ہیں کئی سکھ جڑے ورگ ہے گئی نے ہلکے ہے گئی نے کہہ رہے ہیں بھی ایک کافی مخولیہ کتاب ہے جو کی ایک بلاس فیمس کتاب ہے جس نے کی سکھ جڑی ویلیوز ہے گی سکھ رہت مریادہ دیوی چیڑے پروویزنز میں انہوں نے آدھا مخول ہونا ہے اس بارے کالبات کران گئے تھے اور انہوں نے تنخیہ حال بیچی ڈیکلیئر کرتا گئے تھے انہوں نے لیکھتا ہے پابندی لائے گی اس دیکھ کی آسپرکس نے اس دیکھ چاہے گی کالبات میں سٹوڈیو کی سارنال آج موجود نے پروفیسر گرتے سنگھ جو کی سکھ ویدوان نے کافی امنینٹ سکولر ہے گئے نے اندراند گرشارن سنگھ لامبا صاحب ایڈیٹر سندھ سپاہی میکس جو کی پہلا بھی اس پروگرام میں چاہے چکے گئے بہت بہت سواگت ہے گرتے سنگھ جی لامبا صاحب اس تو پہلا کی شروعات کریے دسنا شاہب آگے بھی اس پر چرچہ سے پہلا بھی اپنے پینل ڈسکرشنز کر دے رہا لیکن آجیسی سلسلے وارٹ انگل وہ پوائنٹس دیوتے انہاں پہلوں دیتے چرچہ کریں گے جو کی اوبجیکشن ایبل نے کانٹروورشل رہے ہیں نامبا صاحب اٹھتے شروعات کر آگے تو اسی کیا بھی بلاس فرمس ہے تو اسی کیا بھی مخاول اڑاندے نے سکھ بھی دیتا کچھ ایسے انسٹانسے سانو دسو بھی جتے کہ تسی سٹریٹ اوے کہہ سکتے ہو کیونکہ پہلا بھی گل ہوں دیلے گھٹے جی سنجی کہہ دے رہے تسی جیڑے بھی چیزا چوز کر دے ہو وہ سندر تو بار چکے اور انہوں پریزنٹیشن گل کیتا جاتا ہے تو اسی کچھ ایسے کنکریٹ پوائنٹس دسو جنا تو بات چیسی گھٹے جی سنجی تو گی جیڑے بھی کنٹیکس دسے گئے ہیں جیڑے بھی انسٹینسز دسے گئے ہیں اس نے صرف اے کہہ کے جواب دے دینا کہ آؤٹ اف کنٹیکسٹ ہے پھر او کس کنٹیکس دے وچھ ان اے نہیں دسیا گیا گل بہت سمپل اور بڑی صدی جی ہے کہ سکھ ریت مریادہ ساڑے لئی بڑا اہم ایک دستاویز ہے جسنو سا گرتیج سنگھ جی نے اپنی کتاب سنگھ ناد دے وچھ لکھیا ہے کہ اے سکھا دی تین سو سال دی جدو جہد دے بعد اے چھوٹا جا کتاب چاہ انیس سو چھتی تو انیس سو پنجھتالی تک دی تردد دن آلے بڑایا گیا ہے اور اس وچھ اے قوم نے لبن دی کوشش کیتی کہ سولہ سو نڈنوے والے دن وساکھی والے دن گرگوبن سنگھ صاحب نے کی کیتا کس طرح بانی پڑی کی اس دے وچھ ریت مریادہ دیتی اے سارا کچھ لبن دا دستاویز ہے جیڑا کی اے کتاب چاہ سکھ ریت مریادہ دے رو پچھ ساڑے سامنے ہیں ہن گرگوبن سار گرباک سنگھ کالا افغانہ اس وچھ ہر چیز دا مزاک اڑا دیا پہلی گلتہ ہے کہ اے دستاویز جو کہہ رہا ہے اس دے وچھ سکھ دی پرباشہ دیتی ہوئی ہے کہ سکھ او ہے جیڑا گرو گرانت صاحب آتے دس گرو سہبان دی بانی آتے گرو گووین سنگھ جی دے کھنڈے باٹے دے امرتے نشچا رکھتا ہے اتن بیسک شرطہ ہن انہیں دا یہ کہنے ہے جی کہ اے جڑی ہے ریت مریادہ اے بلکل ہے ہی نہیں اس دو بلکل ہو اس دو منکر ہن کوئی کہن دے مین میڈ چیز جڑی پدارت ہے او امرت نہیں کیا جا سکتا کسے نو امرت نہیں کیا جا اتھے ہی نہیں او بلکل اس دا مزاک اڑاندیا ہویا کہن دے ہن کہ جیڑا کیا گیا گرو ساہب نے پتا سے پائے بانی دے وچ پتا سے پائے ہن او لکھ دے ہن کہ پتا سے بانیاں ویچ دا ہے بانیاں بے ایمان ہندہ ہے سو گرو ساہب دے اے کہنا کہ اے پتا سے پائے ہن جے گرو ساہب نے پانا سی کسے جاٹکنوں لے کے گھڑ پالن دے اے اصل اسی اپنا چسکا پورا کرن دے لی یہ گل کیتی ہے پتا سے ہن والی گل بلکل اے گل گلت ہے اور اے بلکل نہیں منی جا سکتی ہے اتھے گروتے شنگی میں توڑے کو لاما گا ہے یہ اس قسم دے ریفرینسز مخول اڑاں والے ہیں تیلیبریٹ ماندینے لاما صاحب تسی کی سمجھ دے اس گل دیکھو اے انہوں دے کین دا لہجا ہے اس لیے بچ کوئی مخول نہیں اڑایا گیا اے گل کین نہیں چاوندہ ہے اپنی اپنی گل کین دے کئی سارے طریقے ہوندے ہیں گروہ آرگوبین صاحب دے نار ستراز رن دے سکے اور انہوں دا گل کین دا طریقہ حاصل مخول دا ہوندہ سکے اے نا دا کسی اور قسم دا طریقہ ہے اس لیے لے کے کچھ نہیں کیا جا سکتا ہے اے کام کھا دا ازام ہے لیکن اپنے او جڑی شہلی ہے گا انہوں دے لکھن دا آداز ہے جے اس تو سکھ ماسے ساڑے انمان لگانو جو انہوں نے کیا بھی پتا سنی جگانو نے کیا بھی جاکل ہے گروہ آرگوبین ہے گروہ آرگوبین ہے گروہ آرگوبین ہے گروہ آرگوبین ہے اس دے ورود سنٹنسز ہن گے انہوں نے میں ایک اٹھان کیتا تھا اس چوداں پیج بنے اس دے ورود جڑی سنگھ صاحب تارنہ پرگڑ کر دے نی اس دے ورود یعنی کہ گروہ سنگھ کڑے آفگان آدھے حق دے وچھ کیان واسطے میرے کوئی چوداں صفے ہیں سٹیٹمنٹ سے جڑے کے بڑے پوزیٹیو ہن اور بڑیاں پوکر کرنا اس دے بارے بڑا ایک ایمیوزنگ جی سیچویشن کریئٹ ہو رہی ہے میں دو چیزہ ہو رہا تو انہوں جسنی چاہوا گا سر گرتیج سنگھ جی اپنی کتاب دے وچ لکھ رہے ہیں جیڑے چالی سکھ پکھن پاڑے اور زیودی فوج دے نہ لڑے دس لکھ فوج سی سر گرتیج سنگھ سنگھ دا دے وچ ذکر کر دے ہن کہ او چالی سنگھ نے افغانہ جی سر نہیں نہیں گرتیج سنگھ جی ذکر کر دے ہن سر گرتیج سنگھ جی سنگھ دا دے وچ ذکر کر دے ہن کہ او چالی سکھاں نے دس لکھ دنبیانہ فلی فوج دا مقابلہ کیتا ہون کالا افغانہ اس دے وچ ایک ذکر کر رہے ہن اپنی پستک پنجوے پاک دے صفحہ دو سو تیرہ دے ہوتے کہ جی دس لکھ دی فوج سی چالی سکھے تو دے لیتے آٹھ ہی کافی سکھے پھر باقی اندھی کی لوڑ سی اس سدہ ہی مزاق اڈاندہ ہے اتھے ہی بس نہیں ایک جگہ ہور جا کے سدھی گل کرنے ایک سکر ایک بڑا ایمپورٹن ہے مزاق وڑی اس دے وچ کوئی گل نہیں اس دا پشٹ مطلب اے ہے کے لفظی مطلب نا سمجھے جان جو گروہ صاحب کے فرمان ہیں پھر ہونہ دا کہندہ کی پاو ہے پھر ہونہ دا پاو ہے اے گل کہندہ دیکھو پہلی گل دا اے کیوں وہ اتھیاسکار نہیں وہ اتھیاس دے بارے نہیں لکھ رہے انہوں دا سبجیکٹ سیولوجی ہے لنبا صاحب انہوں آؤٹ آف کانٹیکس میں ایسے گل نوں کہنا کہ جڑی پاونا جڑی چیز پرگڑ کرنوا سے کتاب نہیں لکھ رہے اس دے پرپس کی ایسی ہے اس دے پرپس یہ ہے کہ گروہ صاحبان دے شبزان دے صرف ستہ ہی مطلب اتنا جاؤ اس دے پاونا نوں سمجھو اس دے پاوناوی دس دے ہن ساگ گرتیج سنگھ جی دے سان جرنیل سنگھ پنڈرا والیانو میں پاونا دی گل کر رہا انہوں نے سان جرنیل سنگھ پنڈرا والیانو صدیرہ مہانتم قرار دیتا مگر گرتیج اپنے ساگ گرباک سنگھ کالا گرتیج سنگھ جی دی لکھ دے اُلٹ میں کہہ رہا کہ انہوں نے لیکھ کے آئے کہ کھالی بانہ پا کے اپنے پکھنڈ اور کوکرم نو چکان دی گل ہے اور جیڑی گل پھنڈرا والیانو بلکل ذکر ہے انہوں نے پستک دے پنہ نمبر میں آپ نے دینا ہونے اور اس نے جو لکھ دے ہن کہ سنتا نے سوالاک سے ایک لڑاؤں والی گل دی سوالاک سے مرواؤں والی گل کر سے دیا کالا بانہ لکھ دے نہیں اور اتھے ہی باس نہیں دسم پادشاہ دی بانی جو میں شروع ذکر کیتا ہے کہ جیڑا دسم پادشاہ دی بانی نو نہیں مندہ وہ اپنے آپ سکھ ہزم تو واک اوٹ کر جانتا ہے کیونکہ اُدھی ریعت مریادہ دی بچ لکھیا ہے کہ سکھ او ہے جیڑا دس گروز ہے باندی بانی تے نچہ رکھ کے اور انہوں مکتی داتا منے انہوں نے لکھ دے ہن گرباک سنگھ کالا افغانہ کہ دسم پادشاہ دی بانی بڑی اوکھی ہے اور اے لکھی برج پادشاہ چاہے جیڑی پادشاہ کرشن دیاں سہیلیاں تا اس طرح تے کی پنجابی دے وچھ یوسف زلیکھا ہے اس دے وچھ سسی پننو ہے سونی مہیوال ہے کسے پاشا دے ہوتے قدم قدم دے ہوتے ایسے دوارہ آنگے کچھ ریفرنسز جینا ہے برج پاشا تے امپیریکل ریفرنسز رکھا لگتی لیکن اس تو پہلا کچھ ہور جڑے سوال گرتے سنگی جواب دینا چاہ رہنے اس دے چرچہ لکھے پیر حضر ہوا گے ایک چھوٹے بریکتو بات دوسری گال تا اے کہ کالا افغانہ اخیاس نہیں لکھ ریا دوسری گال اے کہ کالا افغانہ دی یہاں رائٹنگز نو بسٹارڈ کرنا آج دے انہ دے برو دی اپنا ترم سمجھ رہے ہیں لانبہ صاحب نے اکتوبر انیس سو اکتوبر دو ہزار دے وچھ لانبہ صاحب نے ایک چکی ایک آل دا سنو لکھی تھی او دے وچھ ان بے نہیں گا لکھی تھی اور اوزدہ میں جواب دے تفسیر جدا کہ سپورسمن دے وچھ پیا اور اوزدے وچھ لکھیا تھی کہ اے لفظ دے انہ دے اوزد پنے دے اتھے نہیں مجھو لانبہ صاحب نے کدھے پوائنٹ آؤپنے کی تا کہ اتھے ہنگی اسے طرح ہی سنگھ سہبان نے کی تا ہون پیچھے دے او کہن دے آئے کہ انہ نے اتھوں جا کے شکاگو تو آرڈر کرتا کہ جی اے گربانی نو توڑ موڑ کے پیش کر دے اب بیادوی کر دے ہون گربانی دے بارے انہ دے اپنے وچھار اے ہن کہ اس پروسے نو کسی طرح بھی کائل نہیں ہون دےنا چاہی دا کہ گروہ بانی دا گیان ہر پکھون سمپورن صدیوی سچائی والا یا دے گرم گیان دا کیراوی اسیم ہیں ایک لائن کیا دے نال جوڑے انہیں ریفرنسز ہونا نہیں میں چودہ میں صرف تین قدابان دے وچھوں چودہ پیج کا دن جنہ دے وچھ اسیم شردہ گربانی دے وچھ اور گروہ سہبان دے وچھ پرگٹھون دی دن لکھیا ہے ایک سنٹینسی مانا جیسے ہو گئے ایک بہت بہت جواب گالے ہے گی کہ انہ دے کینڈ دا لحظہ ہے کسے گال نو تو سی اوز دے اتے کوارل کرو گے اے ایس طرح ہے جمیں کہ آشتو بکر دے چامنو دے کے جنک سوا دے وچھ بدوان حسن لگتای تھی اے اے جڑا حسا انہ دا ہے اے اس قسم دا حسا اور اے اس قسم دے مخاول کر رہے ہیں اے ایس طرح دے کوئی گال نہیں ہے انہ دے وچھ آشتو بکر ایک بڑا بدوان سی ایسے طرح ہی کارا آفگانہ کارا آفگانہ نے چار ہزار پنے لکھے ہیں خطابہ بھی اوہ دے وچھوں تسی ایک سنٹینس دو سنٹینس کٹ کے تکو جیے مخاول کر رہے ہیں اوہ مخاول نہیں کر رہے ہیں اوہ گل کہہ رہے ہیں کہ جی اے اس نو اے اس طرح ستہ ہی طور پر اس دے نا سمجھے جاوے اے اس دے دنگا ہی دے وچھ جاؤ گالو صرف ایک کہنا چاہوں دے نہیں لیکن میں دستا جیز ایسا میں تین چار چیز جیڑے سا گھتے شنگ جیڑے پوائنٹ اٹھائے ہیں کہ چودہ انہ نے پنے لکھے ہیں جیڑے کہ اس دے اٹھائے گیا اے دے بلکل اس طرح دی گالہ ہے جب اے کسی دے چوری دا الزام لگے کہ انہیں تر چوری کردہ ویکھیا ہے اوہ بندہ کہی جی میں دو سو دکھا سکتا گوا جیڑے میں نو نہیں دیکھیا سوال اے ہے کہ جیڑی گالے کہہ رہے ہیں کہ چودہ پنے جی گیارہ لائنہ دا سرے ہیں کہ اوہ دے چھہگی ہیں جی اگر معلوم نکلیاں بھی ہیں بابا رام رائے دی کیول ایک لفظ سیکھ لائن بھی نہیں سی جی گیارہ لائنہ نو لفظہ دے نال ملٹیپلائی کارلین تے جی مندے غلط ہے کیونکہ ہر تک دے ہوتے ہر چیز دے ہوتے باقی گال رہ گی اے اوہ جڑا رہے ہیں میں کہہ رہے ہیں میں کہہ رہے ہیں جی شردہ نو دستندی کوشش کر رہے ہیں جیڑا آج تک کسے سکھنے نہیں کیا کہ دستندگرانت سے جو ہے گرو گرانت ہے بگر کالا آفگانہ ایک جگہ اپنی لکھتا دی دسم گرو گرانت بھی لکھ رہے ہیں ایدہ مطلب ہے کہ دونوں پاسے وہ ڈبل رول پلے کر رہے ہیں کدھرے اس ٹاگنا انہوں دسم گرو گرانت لکھ دندے ہیں اور دوسرے پاسے اس نے کہہ دندے ہیں جڑی گرو گوہبین سنگھ دی بانی ہو بانی ہی نہیں ہے یہ جان بوچھ کے ڈسٹورٹ کرن دی اور جیدے چو کہندے ہیں کہ کیول گرو گرانت صاحب دی ہی بانی پڑی گئی یہ اس دنچے لکھ دیا ارداس جڑی ساڑی روزدہ حصہ ہے ساکھ پور سنگھ جنا دے بارے گرو تیج سنگھ جی دی اپنی کتاب دے کور تے لکھیا ہے کہ او دے اصلی بارسن ساکھ پور سنگھ دے ارداس نو گرو گوہبین سنگھ جی دی لکھی بچیتر ناٹوں گرو گوہبین سنگھ جی دی رچنا کہندیا بچیتر ناٹوں گرو گوہبین سنگھ ناڈی پننہ اکسو بیالی پننہ Spring would volume 5 orig on social with بلکل چھتہ گرو بگ سنگھ کاڑاenf گانا شرداوان سکھ وہ امرد تعریہ ہے اس نے امرد شکیا ہویا اور امرد پرچار کرتا ہے اور بار بار ہو اپنی کتاب دے دی امرد پرچار دے بارے لیں دوسری گل سزار کپور سنگھ نے کیا ہے سزار کپور سنگھ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں سزار کپور سنگھ اپنی زگاہ دے تھیک ہو سکتے ہیں لیکن سوال اے ہے کہ جے گرباک سنگھ کارا افغانہ اے کہندہ ہے کہ اے جڑی بانی میں ایسی کتاب دے چلک رہے ہیں بجتر ناڈک اے گروہ دسمیں پائش شادی کرت نہیں ریسے واستے اپنے قارن دیں کہ کیوں اے سنگھ گروہ گروہ سنگھ کی بانی کے سنگھ میں ایسے برد بھائیں جانگ تھا جنہاں دے بچ بڑے 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 سنگھ بھی ہوئے ہیں جنہاں دے سرداد بلدیل سنگھ سردار جگدید سنگھ اور بڑے بڑے سنگھ ہوئے ہیں شردہ وان پچھوڑ سنگھ ہمیں ساری گل ماندہ ہے کہ تسیلہ ارداس و کورتوار کہن دی گالا ہے کیونکہ جو عام محصصے سمجھ دے بھی چاندے گالا تسیلہ دے بھی ایک چیز ہونے نہیں ورڈ یو جنگی تے اے اونا دی پستک ہے دس ڈپرن کی ریت سچنا مارا ہے تسیلہ پاگ پنجواں میں پڑھ دے نا جی ادھے چیلے لکھ دے ہن کہ کنی صفائی یا تے کنی وڈا جادو ہے لکھاری دے لکھن ٹانگویج پھر بھی اسی آپ ہی سارا کور کبار دشمیش جیدے پاون پوتر نامنے نال جوڑی جا رہے ہیں ساڑی انگیلی اتوہ گرمت تو ساڑی اگیانتا دا ہی کارن ہے کہ اجہِ حشیار لکھاریاں نے وار سری پگوتی جی کی ساڑی ارداس شامل کرا لی ہوئی ہے ایدھے مطلب صرف اینہ ہے گا کہ دس میں پادشاہ دی کتا ہی لکھنی ہے اور ایک اسے پگوتی دیو پوجہ دیو لکھتا ہے جس نے بارے کافی سارے پرمان موجود ہیں اور انہوں نے اپنی کتاو دیو دیتے بھی ہے یہ لئے دویچ ارداس نو بلکل کوٹ کبار نہیں کیا بلکل لے دس میں وار سری پگوتی جی کی ارداس ہے شکریہ مریضا دیوچ ارداس ارداس پہلی پوڑی ہے یہ توسیس تو ارکار کرنے ہو اسے کر کے بات جنو بھی بلکل یہ وار سری پگوتی جی کی ہے میں رہت مریضا دی بارے دس میں رہت مریضا دیوچ کئی ساریاں چینجز کئی باریاں ہی ہیں ایدھے وچ کوئی چینج نہیں ہوئی انہیں سو سکتی کو لے کے ارداس دیتا جائے ارداس اے ہے ارداس اے ہے میں اینا دی کافی چیو دانس دننا ایدھے وچ چینج نہیں اسے وچ دکھا جائے کدو چینج ہوئی ہے وار سری پگوتی اپنے ایک یعنی پاک سنگلو اسے کر کے تلخیہ قرار دیتا گیا بلکل ادھے دو نفر ہے دن نفر ہے کچھ اور پوائنٹس سے آنے ہیں لیکن ساماہ چھوٹے سے بریک بریک لینے بریک کے بعد جڑے پوائنٹس سے ریچی سے جاری ہے اسے رکھانگے تے وہ پوائنٹس سے سلسلے باہر ٹانگنار اکی کر کے لاؤنگے لیکن اس بریک تو دیکھتا ہوتا خواہ صاحب کو کمیچ سواگت ہے گال بات ہو رہی ہے کالاہ پانا جیسے رائٹنگ سلے کے جنہاں پہ بہن لاتا گیا ہے پبندی لاتی گئی ہے چلی کالتا سالو پروفیسر گرتے سنگھ جی ہے تو گرچرن جی سنگھ لام با سا ساڑے نال بہتے ہیں گرتے سنگھ جی توڑتا لامنگے اور انہیں احوال شریف گھوٹی رہی گال کیتی اسی کی سمجھو فات نہیں ہے سکھ رہت مریاد آتا ہے جنہوں پورچن سمجھو جنہوں کوڑا کبھاڑ کے انہیں نگل گئی ہے کوڑ کبھاڑ انہیں وار شریف گھوٹی جی کے لیتے ہیں جیڑی کہ گر آرشا دے انسار نہیں لکھی گئی جیڑی کہ پگوٹی پوڑک دی کسی دی رہتنا ہے ایک اپینی ہے نا ایک بندی دا اپینی ہے نہیں وہ کئی سارے لوگ کا اپینی ہے جس طرح کہ نرنگکاری ہنگے اصل نرنگکاری جنان وہ اسی کہنے ہیں اور بڑا ستکار یہ ہو اس کانا انہوں نے دا جنی پائی مان سنگھ وگرہ ڈاکٹر مان سنگھ ہونا بھی ہڈنگ وہ لوگ بھی کدے بھی انہیں وار شریف گھوٹی جی کی نہیں پڑی ایسے جڑے لفظ کے لیتے ہیں وہ انہوں نے داکٹر مان سنگھ دا ذکر کر رہے ہو وہ کہنے نا شریف اکار پر ہوگی جی سیمجھے توسی داکٹر مان سنگھ دا ذکر کر رہے ہیں پر سم پر روکہ کیا ہے مرادہ انہوں نے مریضہ دی ایسے مریضہ دی اس نے ارداس کی ہے کسی دی ایسے ارداس بھی 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 ایسے سنگھیں سنگھ میں نے صورتی میں 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 ہے مرادہ کہہ رہے ہو سکتہ نے تین سو سال تردد کر کے انہیں سو چٹی تو پنٹالی تک یا نرنا قیتہ ہے پتشاہ دی رچنا ہے ہے اکر اکر ایک ہے وہی ماناً جڑے خلاف میں اکراب بول رہے ہیں ریت مریادہ حصہ نہیں ہے جڑی ارداس ہے ارداس ریت مریادہ حصہ نہیں میں ریت نکال کر رہے ہیں ریت مریادہ دی پارٹ ہے ایک منہ سا میرا سوال ہے ایک حصہ ہے یا نہیں ہے وہ کب لگ ویوادہ بیشاہ بن گیا ہے لیکن جیس کسیل کوئی گالاً آنے تو اندازہ نے سیکھ سینٹیمنٹ سے انہوں نے کھے واجبی ہے دینا نہیں بلکل نہیں دیکھو جے کوئی بندہ دینا ہے یہ پر یہاں دینا ہے پرکاری میں جانتا ہے یہ ایک شبد ہے کہ جی دے شواہ ور مہی ہے وہ شواہ دے ویچے اوہ تا عرصہ دیکھو دوسری دوسری بسے نہ جاؤ تو میں بھی نے زمان اپا گل کر یہ پوائنٹ دے گل اے ہے جی کہ جے فرض کرو ایک آدمی کہندہ ہے کہ جڑے ارداس دے ویچے اے شاہ دے دس میں پاہ شادے نہ ہوتے پائے ہنے اے دس میں پاہ شادے نہیں اسے بچ کوئی اطراز نہیں اسے بچے بیٹھ کے لوکا نوں آپس کے بچے تو اسی کہندہ اطراز ہے بلکل کیونکہ ساہر گرتیج سکھ جی خود لکھ رہے ہیں وہ پنتھ دوکھی ہیں جڑے اس سے خریت مریادہ اے خلاب بول رہے ہیں بر آج ساہر گرتیج سکھ خود اسے خریت مریادہ دوں میں اس خریت مریادہ دوں مندہ اسے خریت مریادہ اے خریت مریادہ دے میں اسے خریت مریادہ دوں مندہ دیکھو اپاں کڑا افغانہ دے گل کر رہے ہیں پہلی گل اے ہے کہ جڑی اے رہت مریادہ ہے اسے دے وچہ کئی ساریاں چینجز گاہے بگاہے اے لوگ کردے رہنے شروع منی کمیٹی والے چار تک کندے سان پانچ پاتے ہیں جڑے اسل تک ہے رہت مریادہ دے اس تو کوئی انکار نہیں ہو سکتا اور ہر ایک انکار نہیں مننا چاہید ہے میں بھی مندہ کارا افغانہ بھی مندہ ہون سوال ہوندہ ہے کہ جے اس دے وچ کوئی اتراز والی گل ہے کہ اس لوگوں کو سمجھ رکھا جائے کہ نہ نہیں انہوں کوئی اوبجیکشن سمجھ سمجھ پیج دے رہے ہیں سمجھ پیج دے رہے ہیں نہیں ارداس لامبہ صاحب نے کہہ دے کوئی اوگشن نہیں پہلے لامبہ صاحب نے ہوتا ہے چٹھی لی ہی ہے جنہی میرے کوئی ایسے موجود ہے جس نے وچے کہنے پہلا تون دا سبیتوں کوئن ہونے تو ہمرت سکیا کی نہیں سکیا بانیاں کریاں پڑھتا ہیں کی نہیں پڑھتا ہون گروہ تے سکھ دے وچے صدہ رشتہ ہے اکال پروف تے سکھ دے وچے صدہ رشتہ گروہ نے قائم کی تے اے ہونو بچے 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 انسپیکٹر آگے ہونا دے ترم دے کیوں ہونا دے بلیب دے کے میں دیکھاں گا بھی کون کوئی بڑی بڑی انٹران ہے گا ہے اے ہونے اس چیز تو لیکھ سکھ رہت مریادہ دے دو چیزہ دے اتراز کیتا سی کیا نہیں پاک سنگھ نے دسم گران درنے دیوچ ارداس اور وارسری پگوٹی جی کی ارداس دی وارسری پگوٹی جی کی پہلی پہوڑی اور بینتی چپائی انہا دونہ کر کے اسنو تنخیہ قرار دیتا وہ اپنی بدبتہ دا رسہ تڑھا کے واپس اکال تک سا پیش ہویا انہیں معافی مانگ لیں او دیئے کتابہ اسے گروپ ایک بڑی کلکولیٹڈ موو ہے ساری سکھ چھاپ کے بڑیاں جا رہے ہیں جت سے ایک اور تیج سنگھ سی جتھے انہیں کالا افغانہ دیا کتابہ چھاپ کے پرچاریاں جا رہے ہیں اسے فورم تو بڑیاں جا رہے ہیں سنگھ ساریاں کتابہ انہوں نے چھپیاں نے پرنٹ ویل تو پرنٹ ویل ہزاراں کتابہ چھاپ جائیں اور سنگھ بردر دیاں ساریاں کتابہ چھاپ جائیں جہاں نے یہ جرتی گا ہوا کہا ہے کہ انہوں نے چھتیاں اللہے بلکل چھتیاں لکھیاں انہوں نے چھتھی لکھن دا ٹانگ Despite جیتے کو ہوئے کہ کسی کو کو کچھ پچھنا ہوئے انہوں نے پنچ چھے جگہ چھتیاں لکھیا اور انہوں نے دسویں پاگ دے بھی axes جب حاف لے آپ ایک شکر کیا ہے ساریاں نے جواب دیتے ہیں کسکس نے جواب دیتے ہیں گلت کہہ رہے ہیں کہ جواب نہیں جتے ہیں کہ میں فضم جیتا جواب دیتا ہے اوک اندہ ہے میں نو یوں لگا کہ لکھاری کٹڑتا دے روگ دا شکار ہو کے چھڑ گیا ہے اسنو اتحیاس پاشا وگیان پارتی پرمپرا سب بہتاروں کلنجلی دین وچھ ہی ترپتی جاپی ہے اے روگ روچی کسے وچار چرچہ وچھ پروان نہیں کیتی ایسا جواب نہیں ہے اور ادھا جواب جواب ایک منٹ سار کالا فکانا نے انہوں نے انہوں کو رائے منگی پیارا سنگھ پدم انہوں نے انہوں نے یقی کو تیرا جڑا ہے روچی ٹھیک نہیں ہے تیر نہیں آپ مری جروح ہیں جل بوسیٰی خوردخل دے رہے ہیں بہت بہت تانواد خبر سار دیس پینل ڈسکیشن بیش حصہ لیا اجارت سانم ٹھوڑتو لیکن اس تو پناہ وچار جانے چاہم آنگے ساڑھا پتہ نوٹ کرو خبر سار ایلفہ ڈی بی پنجابی پوسٹ باکس نمبر 10 نمی دلی ایک سفر 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 ایک ایڈیا ٹی بی سی ساڑھا ایمن پتہ ایلفہ پنجابی ایسی نیٹ پر ٹوٹ کوم بہت تانواد خبر سار پر ٹوٹ کومی شامل ہوتا ہے نالی خبر ساتھ پروگرام ایسی ختم ہوتا ہے کل ایک ننے ویشے سے چل 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 ہے کہ پھر حاضر ہوں گے تانواد